اسلام علیکم ناظرین میں جو حالات دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے گوشت گذار کر دیتا ہوں اور آج میں آپ سے ایک اور موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین آج بیس مئی ہے اور عمران خان کا ملتان میں آج آخری جلسہ تھا جس طرح ملتان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ملتان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا ویسے تو ہم نے پچھلے سارے جلسے دیکھے اور اس شہر کے لوگوں نے بتایا کہ ہر جلسے نے اس شہر کا ریکارڈ توڑا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ہم پیدل چل کر کافی دور سے آئیں اور ہمیں کسی نے کنونس نہیں دیا اپنے کنونس سے آئیں اور ہر جلسے میں مردوں کے علاوہ خواتین اور بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ آئی اور جلسے کے اندر آنے کی جگہ نہیں ملی جس عوام کو تو وہ جلسے کے باہر بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور تقریر سن رہے تھے ہر جلسے میں عمران خان نے اور ان کے ساتھیوں نے عوام سے اسلام آباد پہنچنے کا وعدہ لیا ہے مردوں کو خاص کر جوانوں کو اور عورتوں بچوں کو سب کو داروحکومت آنے کا وعدہ لیا ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جلسے سے ایک دن پہلے ہی عوام کا جمع غفیر جلسے میں پہنچ جاتا تھا یہ بات قابل ذکر ہے اور یہ لوگوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا ناظرین خاص بات تو یہ دیکھنے میں آئی کہ پیٹی آئی کے جلسے کے رمضان میں جو جلسے ہوئے عوام سے جلسے میں آ کر میڈیا نے مردوں اور عورتوں سے انٹرویوز کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہم روزے سے آئے ہیں اور اپنی افتاری بھی ساتھ بنا کر لائیں ان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ویلچیئر اور بیساکی پہ بھی لوگ آئے ہیں جلسوں میں اور عوام کا جوش اور ولولا دیکھ کر حیرت ہوئی ناظرین یہ خبر یہ باقبر ذرائع سے یہ بتا رہے ہیں کہ پیٹی آئی کے منعرف ارکان کا کیس جو صدر پاکستان نے سپریم کورٹ میں دائر کر رکھا تھا عدم اطماع سے قبل ادارے نے فیصلہ ابھی تک نہیں دیا تھا جب خان صاحب کے ہر جلسے میں بیتہاشا عوام بیتہاشا عوام جس جوش اور ولولے سے شرکت کر رہی تھی اور بیس سے پچیس لاکھ لوگوں کو اسلام آباد پہنچنے کا عوام سے وعدہ لیا جا رہا تھا تو عوام کا غیض و غضب اور جنون دیکھتے ہوئے اب اداروں نے فیصلے دینے شروع کر دی ہیں اب جبکہ پچیس وڈ منعرف ارکان کے اسمبلی کے نامندور کر دی گئے ہیں اور اب فیصلہ آ چکا ہے تو ہم اس فیصلے پر تفسرہ کر سکتے ہیں فیصلہ تفصیلی آیا ہے لیکن میں مختصرن آپ سے بیان کروں گا ناظرین آج بروز 21 وئی کو سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دیا ہے اور عدالت عزمہ کے مطابق تین اور دو جیجز کی نزبت سے رائش دی ہے یعنی تین جیجز نے کیس کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور دو جیجز نے کیس کے خلاف فیصلہ دیا ہے جیجز کے اکثریت فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ آرٹیکل 63 ایک کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی ممبر کو انحراف سے روپنا ہے ممبر کا پارٹی سے انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستقم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈی ریل کر سکتا ہے سیاسی جماعتیں جمہوریت کے نام پر سیاسی جماعتیں جمہوریت کے نام پر ہوتی ہیں اور ممبر کا پارٹی سے انحراف کرنا کینسر کے مترادی فرور ہے اور منحریف رکن اسمبلی کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا ناظرین جیسا کہ عدالت عظمہ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63 اے کے تحت سیاسی جماعت کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور پھر پارٹی کے سربراہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اختیار اس کا ہے کہ وہ اپنے منحریف رکن کو ناہل کرے یا نہ کرے اور پھر یہ ہی نئی بتایا ہے کہ ممبر کی ناہلی کی مدد کتنی ہوگی وہ پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا ہے عدالت نے کہ وہ فیصلہ سازی کرے پارلیمنٹ میں اور نیا قانون بنائے یعنی کہ ناظرین اگر کوئی اسمبلی ممبر پارٹی سے انراف کرتا ہے اور وہ پچیس کروڑ میں بچ جاتا ہے تو وہ اگلا الیکشن دھڑلنے سے لڑے گا پانچ کروڑ اپنے الیکشن جیتنے پہ لگائے گا اور بیس کروڑ جیب میں ڈالے گا تو اس سے اچھا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہوگا اس کے لیے ناظرین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی ممبر پارٹی سے انراف کرے اور کروڑوں میں بک جائے اور حکومت بھی اس کی وجہ سے گر جائے تو ایسے ممبر کو اس فیصلے میں اسے تایات نہ ہی کی صدا ملنی چاہیے تھی تاکہ کسی اور ممبر کو آئندہ جرد نہ ہو سکے کہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں کروڑوں میں جا کر بکے اور پھر مزے سے دوسرا الیکشن میں کھڑا ہو جائے اس سے اچھا تو اس کی نظر میں کوئی لوٹا بزنس ہے ہی نہیں قانون ایسا بنانا قانون ایسا بناتے کہ جس سے لوٹے ممبر کے بکنے کا عمل کو ہمیشہ روکا جاتا کیوں ایسا قانون نہیں بنایا گیا کیا یہ عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ عمل کس کس کے فائدے میں ہے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اس فیصلے سے ہمارے ملک کی کتنی جگہ سائی ہوئی ہے اور دشمن ملک میں یہ خبر چلی ہے کہ راہل گانڈی نے موزی سے چھکوا کیا ہے تم نے خواہ مخواہ میں اربوں ڈالر کے پیٹیس عدد جہاز ہوائی جہاز فرانس سے رافیل تیارے خرید لیے جنگ کے لیے اب ناظرین اس کا مطلب کیا ہے اس سے آگے میں اگر کہوں تو میرے پر جلتے ہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ عوام خود سمجھدار ہیں اور باشعور ہیں ایسے سیاستدانوں کو ڈوب کر مرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آج دشمن ملک کو اس طرح بکواس کرنے کا موقع ملا ہمارے سیاستدان اور سسٹم میں حب الوطنی ختم ہو رہی ہے ہم عوام کس کو روئیں ارے اس ملک پاکستان کے بننے کی اہمیت ایسے لوگوں کو نہیں ہے جنہوں نے کوئی قربانی اس ملک کو بننے میں نہیں دی ہے لاکھوں لوگ اپنی جان مال اور عزت داؤ پر لگا کر اس پاک وطن کو عباد کیا تھا عوام پوچھنا یہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں سے کہ کتنے اور داغ اور زخم کب تک لگاؤ گے اس پاک وطن کو جو لا الہ الا اللہ کے کلمے سے بنا یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے کہ جب لوگ حرام کو حلال سمجھ کر کھائیں گے اور اس ملک کے تمام ادارے دنیا کی مانی ہوئی فوج ہماری اور عدلیہ اچھا کام کر رہی تھی لیکن پچھلے دنوں جو فیصلے ہوئے اسے اکثریت عوام نے پذیرائی نہیں ملی اور اکثریت نے ان فیصلوں کو گسرت کیا ہے جس طرح عوام رمضانوں میں اور اس کے بعد بھی جلسوں میں کسرت سے اپنا احتجاج عوام نے ریکارڈ کر آیا ہم عوام کی نظر میں ادارے مقدم ہیں اور تہہ دل سے اس کی عزت بھی کرتے ہیں ناظرین ہماری یہ بہادر فوج کے سپاہی فرنٹ بارڈر پر دشمن کو مار کر اور اپنی جانوں کے نظرانے آئے دن پیش کرتے رہتے ہیں وہ سردوں پر جاکتے ہیں تو ہم عوام چین کی نیس ہوتے ہیں ناظرین دوسری جنگ عظیم کا ایک واقعہ ہے چرچل فوج کا سپیسہ الار تھا تو اس کے سپاہیوں نے اس سے جنگ کے دوران پوچھا کہ سر کیا ہم یہ جنگ جیت جائیں گے تو اس نے ان سب سے پوچھا کہ کیا عدالتیں ہمارے ملک میں صحیح کام کر رہی ہیں تو جواب ملا سپاہیوں سے کہ جی سر صحیح کر رہی ہیں کام تو چرچل نے بولا تو پھر یہ جنگ ہم جیت جائیں گے کوئی ہمیں نہیں آ رہا سکتا ناظرین آخر میں آخرین میں میں سیاستدانوں اور اداروں سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے پاک وطن کو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے نام پر اور جس میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے یہ بنائیں اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے عوام سے بھی گزارش ہے میری کہ امن و امان قائم رکھیں اور اس ملک اور اس ملک کی جو دوسرے آزاد ہوئے ہیں اور جو ملک اس ملک کے ہمارے ملک سے پہلے جو ملک آزاد ہوئے ہیں ان سے ہم کئی سالوں پیچھے ہیں اسے ہم نے سب ملک ترقی کی منزلوں پر لے جانا ہے پاکستان زندہ بار اور میں میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں اپنے ویڈیو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس اسے لائک سبسکرائب اور اس کو بیل آئیکن پہ آپ پریس کریں تاکہ میری آنے والی آئندہ ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی